گزرات میں احتیاسی جیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے گزرات میں ایسی جیت کبھی کسی پارٹی کو نہیں ملی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کانگریس 20 سیٹوں پہ سمٹ گئی یہ کانگریس کے احتیاسی کھا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ڈلی اور ہیماچل یہ دو جگہ ایسی ہیں جو ہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ پاور میں رہی ہے جہاں بی جے پی اور کانگریز کے ڈائریکٹ ٹک کر رہی ہے اور دلی میں عام آدمی پارٹی نے اپنی جگہ بدائی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ان کا یہ ترک کی بی جے پی نے بہت کیمپین کیا ویڈیوز بھی نکالے کرپشن کے الزام بھی لگائے ایڈے نے بھی چارشی فائل کی سی بی اے نے بھی کیس کی اس کے باوجود ایک سو تیس سیٹوں پر کارپوریشن میں جیت حاصل کی رجت جی آپ دیکھئے جب رجان بھی آ رہے تھے ایم سی ڈی کے جب آپ لوگ اپینین پول دکھا رہے تھے اور کجریوال جی خود جب بھاشن کرتے تھے ان کا تو کہنا تھا کہ دو سو سے اوپر سیٹ آم آدمی پارٹی کو ملے گی ایک سو اسی کا تو رجان بھی دکھایا جا رہا تھا مگر یہ ہوا نہیں ویسا ایک سو تیس ایک سو چونتیس میں آ کر وہ سیمٹ گئے اور جو بھارتی جنتہ پارٹی کو ستر اسی دکھایا جا رہا تھا ہم سو کے آنکڑے کو کراس کر پائے کیا آپ سٹینڈ اپ انڈیا یوجنا کے تحت ایک کروڑ کا لون لے کر اپنا خود کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو فریڈم اپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کی پوری جانکاری ابھی پرابت کریں جو کہیں نہ کہیں جو ستینڈر جین منی شیشودیا کیلاش گہلوت اتیادی ان کے منتریوں کے اوپر بھرشتہ چار کے آروپ لگے تھے ان میں تتیا تھا ان کی ویڈیوز آئے تھے اس کا آدھار رہا کہ آج منی شیشودیا جی کی سیٹ پر لگ بھگ آم آدمی پارٹی ساف ہوئی ہے ستینڈر جین جی کے سیٹ پر آم آدمی پارٹی کو ایک بھی وارڈ میں ایک بھی کاؤنسلر نہیں ملا ہے کیلاش گہلوت جی کے سیٹ پر آم آدمی پارٹی ہاری ہے تو جنتہ نے جواب دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ جنتہ ان ویشیوں کو لے کر ابھیل نہ ہے جنتہ بلکل ان سے جڑی ہوئی ہے جنتہ نے ان منتریوں کو جواب بھی دیا ہے اور آم آدمی پارٹی جن آنکڑی کو چھونا چاہتی تھی وہ آنکڑے وہ چھو نہیں پائی ہے مگر میں اس میں مہتوپون ویشہ کہنا چاہتا ہوں آپ کمپیریزن کریے ستائیس ورشوں کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی ون فیپٹی ون ون فیپٹی ٹو سیٹ گجرات ملاتی ہے ابھی تو آم آدمی پارٹی کا جنم ہوا ہے آپ سوچ کے دیکھئے کیا 20 ورش بعد 15 ورش بعد عروینت کیجریوال جی دلی میں یہی پرفارمنس دے پائیں گے یہ مانک ہونا چاہیے آپ کچھ لوگوں کو کچھ دنوں تک فری بجلی فری پانی کر کے لوگوں کو جھوٹ کہ کے کہ ہم کرپشن مٹا دیں گے یہ آپ کچھ دنوں تک تلسم اپنا رکھ سکتے ہیں مگر ایک لمبے کارے کال تک بینا پرفارمنس کے تلسم کو بنائی رکھنا اسمبھو ہے اور جس پرکار سے یہ 151 سیٹ گجرات میں ہے یہ لمبے سمیہ تک پرفارمنس کے کارن ہی بھارتی جنتہ پارٹی آج ٹکی ہوئی ہے اور راجنیتی کو ایک شنک وشائے نہیں ہوتا ہے جب اتحاس لکھا جاتا ہے تو راجنیتی ایک کالکھنڈ ایک بڑے کالکھنڈ میں لکھا جائے گا جس میں بھارتی جنتہ پارٹی نے آج یہ صدح کیا ہے کہ بڑے کالکھنڈ میں ہم نے پرفارمنس کیا ہے تب ہی جنتہ جناردن ہے اور وہ ہمیں آشیروات دے رہی سمبیج جی بڑے کالکھنڈ میں پروف کیا ہے گجرات میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس نرے دنمودی جیسا ایک بڑا نیتا ہے جس کی لوگ پریعتہ اسیم ہے اس کے باوجود آم آدمی پارٹی وہاں بھوس پائی آٹھ سیٹوں پر لیڈ کر رہی ہے دس بارہ پرسنٹ ووٹ ان کے کھاتے میں جا رہے ہیں نہیں رجل جی سو بھاوک ہے یہ راجنیتی ہے ڈیموکرٹی کنٹری ہے ایک لوگتانترک پرکویا میں سبھی پارٹی سوچھند ہیں وہ سبھی لاکے میں الیکشن لڑ سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو اپوزیشن کا سپیس ہوتا ہے ہر راجن میں چاہے ہم ہنڈرڈ پرسنٹیج پرفورمنس کیوں نہ کریں ہر راجن میں کچھ پرتیشت مت جو ہوں گے وہ بھپکشیوں کے لیے ہوں گے ہی ہوں گے تب ہی تو ہم لوگتانتر ہے تو سبھاوک ہے اس میں اگر 28 سیٹ کے لیے لوگتانتر میں گنجائیس تھی تو 20 سیٹ کانگریس لے کے گئی ہے 8 سیٹ آمادی پارٹی لے کے جا رہی ہے تو یہ سبھاوک ہے کچھ پرتیشت وپکش کے لیے ہمیشہ رہے گا آمادی پارٹی اس وپکش کے سپیس کا ایک چھوٹا سا حصہ اوکیوپائی کر رہی ہے یہ کوئی آشتر جنک بھی شہر نہیں بلکل سمیت میں آپ کو بیچ میں روکنا چاہوں گی اس وقت ایک بڑی خبر بتا رہے ہیں جیسا کہ مچل کو لے کر شروعات سے یہی چرچہ ہو رہی ہے کہ مقابضہ دلچسپ ہے کانٹے کی ٹکر ہے اور اب ٹیلی اسی طرح اشارہ کر رہی ہے کہ بی جی پی اور کانگریس میں کانٹے کی ٹکر ہے کیونکہ ایک بار پھر سے 32-32 پر آ کر یہ جو ٹیلی ہے وہ رک گئی ہے اور انے کے نمبرز میں اضافہ ہوا ہے چار انے کے خاتے میں فیلحال سیٹ رجحانوں کے مطابق جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے چار پر انے نے بڑھت بنا رکھی ہے اونہ میں بات کریں تو کانگریس صرف 104 وٹوں سے آگے ہے یعنی دیکھئے مارجن جو ہے ہمارچل میں وہ بہت کم ہے کانگریس اور بی جی پی کے بیچ میں اور یہی وجہ ہے کہ ایک طرف جہاں گجرات کی ٹیلی تھوڑی تھمی ہوئی رکی ہوئی نصر آ رہی ہے بی جی پی کی سیٹوں میں اور کانگریس کی سیٹوں میں تھوڑا بدلاب ہو رہا ہے لیکن ہمارچل کی اگر بات کریں تو یہ تیزی کے ساتھ بدلتی ہے کبھی بی جی پی آگے ہوتی ہے کبھی کانگریس آگے ہوتی ہے اور کبھی دونوں برابر برابر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں 32 پر بی جی پی ہے اور کانگریس بھی 32 پر ہی نصر آ رہی ہے انے کے خاتے میں چار سیٹیں ضرور جا سکتی ہیں اور دیکھیں مارجن بھی آپ کو بتا رہے ہیں چنت پونی ایک سیٹ ہے اس پر صرف 9 ووٹ کا مارجن ہے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا کڑا مقابلہ اس وقت ہمارچل پردیش میں دیکھنے کو مل رہا ہے بی جی پی 32 سیٹوں پر آگے ہے تو کانگریس بھی 32 سیٹوں پر آگے ہے اور جو مارجن ہے لیڈ کرنے کا وہ بہت کم ہے کئی کئی سیٹوں پر 9 ووٹ 10 ووٹ کسی کسی پر 100 ووٹ صرف اتنا ہی انتر نصر آ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک طرف بی جی پی کبھی آگے ہو جاتی ہے کبھی کانگریس آگے ہو جاتی ہے لیکن فیلہال یہ جو کانٹے کی ٹکر ہے یہ ہمیں ضرور دیکھنے کو مل رہی ہے دونوں ہی پارٹیوں کے بیچ میں سمبی جی جو آپ دعویٰ کر رہے تھے ہمارچل میں ریواز بدلنے کا یہاں فیلہال کانٹے کی ٹکر کانگریس سے آپ کو پوری پوری فائٹ مل رہی ہے پریانکا گاندھی اگر گئی اور انہوں نے مددے اٹھائے مجھے لگتا ہے جو آپ نے بلکل صحیح دکھایا کہیں ساتھ ووٹ سے آگے ہیں تو کہیں سو ووٹ سے پیچھے ہیں مجھے لگتا ہے جب یہ پوری طرح سے کانسولیڈیٹ ہوں گے بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک ایج ملے گا بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت ہوگی اور یتھاسی گھر آپ دیکھئے گا یہ اس پرکار سے صدبی ہوگا جہاں تک ہمارچل میں پریانکا گاندھی جی کا جانا ہے دیکھئے آپ کو ہمارچل کے لیڈر سے پوچھئے کیا پریانکا گاندھی جی کے کارن یہ نتیجے رہے ہیں یا ہمارچل کے وہاں کے جو ویکتیگت روپ سے جن کے چھاپ رہے ہیں کانگریس کے لیڈر کے ان کے کارن سے یہ نتیجے کانگریس کے رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی کئی لیڈرز کے وہاں پر رہے تھے ہمارے خود کے کانڈیڈیٹس وہاں انڈیپینڈنٹ کے روپ میں کئی سیٹوں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس کا اثر بھی ہمیں ہوا ہے کنٹو اس کے بابجوت ہم کانفیڈنٹ ہیں آپ ابھی دیکھ رہے ہیں 33 سیٹوں پہ ہم آگئے ہیں 31 پہ کانگریس آگئی ہے اور آپ لوگوں نے بھی پریڈرز کیا تھا ہم نے بھی کہا تھا کہ کانٹے کا ٹکر رہے گا مگر بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت ہوگی بلکل دیکھئے بلکل آپ ہی اس وقت رجان دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں لیکن باگیوں نے ضرور آپ کا یہاں پر پریشانی بڑھائی تھی اور باگیوں کی وجہ سے ہی مجھے لگتا ہے کہ جو آپ جیت کی آشا کر رہے تھے وہ اتنا کلین سویپ آپ کو نہیں مل رہا ہے سمبی جی نہیں میں نے کہا آپ کو کہ دیکھئے اس میں جب ریواز بدلنی کی بات ہوئی جس پرکار کا پرفارمنس ہی ماچل میں رہا ایک اچھے پرفارمنس کے کارن لوگوں میں یہ وشواس تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی دوبارہ آئے گی تو سو بھاوی پروپ سے جب اس پرکار کا سیناریو ہوتا ہے تو ٹکٹ جو چاہتے ہیں جو اچھک ہوتے ہیں ان کی سنکھیا بھی ادھیک ہوتی ہے تو سو بھاوی کے کئی سیٹوں پر ایسے ہمارے کینڈیڈیٹس تھے جن کو ٹکٹ نہیں مل پایا اور وہ باگی ہو کے کھڑے ہوئے جس کے کارن ہمیں تھوڑا نقصان ہوا ہے تو یہ جو بھی تھوڑا بہت آپ دیکھ رہے ہیں اب تو پہتیس اور ٹوئنٹی نائن پہ آگئے ہیں ہم پہتیس پہ آگئے ہیں ایک کلیر ڈیفرنس دکھ رہا ہے تو تھوڑا بہت نقصان بھارتی جنتہ پارٹی کو باگیوں کے کارن ہوا ہے پرفورمنس نہیں ہوا اس کے کارن نہیں ہوا پرفورمنس بہت اچھا ہوا ہے میں خود ہمارے کارن میں گیا تھا جہاں سڑکیں نہیں پہنچی تھی جن گاؤں تک دور دور انچل جہاں سڑکیں کبھی نہیں تھی وہاں تک سڑک پہنچانے کا کام پانی پہنچانے کا کام ہمارچل پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا ہے تو سبحاوی کروپ سے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بی جے پی کو ملا ہے سمبیت ایک چیز کو اینالائز کرنا چاہیے گجرات میں ستہ سال کی انٹین کمبینسی کا کوئی اثر نہیں ہوا گجرات میں بھی بڑی سنکھا میں بی جے پی کے ریبل کھڑے ہوئے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا ہمارچل میں پانچ سال کی انٹین کمبینسی اور گینے چونے ریبلز دونوں کا اثر دکھائی دیا کیا فرق ہے دیکھیں رجل جی میرا ایسا ماننا ہے کہ چھوٹے راجیوں پہاڑی راجیوں کا چناؤ اور بڑے راجیوں کے چناؤ اس میں ایک مولوہت انتر ہوتا ہے چھوٹے راجیوں کے چناؤ میں ویکتی بہت مہتوپون ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا ون ٹو ون کنیکٹ کس پرکار سے ہے اگر تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار اس پرکار سے آپ کے کانسٹیٹوینسی میں ووٹر ہے مداتا ہے تو سبحابی کروپ سے وہاں ون ٹو ون کنیکٹ کا ایک بہت مہتو ہوتا ہے انڈیویجوال کا ویکتی کا مہتو ہوتا ہے پالیسی تو اپنے آپ میں رہتا ہی ہے مگر ویکتی کا زیادہ مہتو ہوتا ہے مگر بڑے راجیوں میں ویکتی چھوٹا ہو جاتا ہے اور پالیسی ویچار اور جو آپ کا ویکاس ہے وہ مہتو لیتا ہے سینٹر سٹیج لیتا ہے یہی فرق گجرات ہیمارچل اتراخند اتیادی میں ہوتا ہے گجرات میں اہم آدمی پارٹی کی پریزنس سے کانگریس کو کتنا نقصان ہوا ہوگا آپ کے حساب سے گجرات میں مجھے تو ابھی تو کاؤنٹنگ چل رہی ہے مجھے لگتا ہے جب ووٹ پرتیشت آئیں گے دیکھنا پڑے گا کہ مد پرتیشت میں کانگریس کی کتنی کمی ہوئی ہے اور آم آدمی پارٹی کتنی مد پرتیشت لے کے جا رہی ہے تو سوہبھاوی گروپ سے یہ جو ایٹنگ اوے ہے کس کے پائی سے کس کے کےک سے آم آدمی پارٹی نے کھایا ہے یہ بلکور تھوڑے دیر پہلے کے تگرس ہیں جو ابھی تھوڑے دیر پہلے سوران میں بتائے تھے اس میں بی جے پی کو 53% ووٹ ملتے دکھائی دے رہے تھے ٹرنڈز کے مطابق اور کانگریس کے ووٹ 30% سے گھٹ کر 16% 14% ووٹ کب ہوئے تھے 14% آم آدمی پارٹی کے ووٹ ہیں سبھاوک ہے آم آدمی پارٹی has eaten into the cake of کانگریس پارٹی آم آدمی پارٹی نے کہیں کانگریس پارٹی کا جو ہے ایک بڑا حصہ چھوڑایا ہے کیا آپ سٹینڈ اپ انڈیا یوجنا کے تحت ایک کروڑ کا لون لے کر اپنا خود کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو فریڈم آپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کی پوری جانکاری ابھی پرابط کریں لیکن سمبیت جی اس میں یاد آتا ہے باداب سنگھ سلنگی کی سرکار 149 سیٹوں سے بنی تھی سوام نیتاؤں نے ہمیں امدن آباد نے بتایا کہ ہم اس سے بہتر کریں گے تو وہ تو آپ نے ریکارڈ بریچ کر لیا کانگریس پارٹی پہ لگ رہا ہے لیکن ایک نیا ریکارڈ بنا رہی ہے اپنے سب سے کم سیٹوں پر اب تک آگے چل رہی ہے دیکھیں بھارتی جانتہ 9 سیٹ کا ریکارڈ ہے ورطمان میں تو توڑتے بھی نظر آ رہے ہیں اپنا توڑے تو توڑے کانگریس کا ریکارڈ کیوں توڑ رہے ہیں آپ 18 سیٹوں کنیت کر رہی ہے دونوں کا ہی ریکارڈ توڑنے کا ہے اور جہاں تک کانگریس پارٹی کا وشہ ہے 33 ان کی لویسٹ سیٹ کاؤنٹ رہی ہے 33 مجھے لگتا ہے ان کا ریکارڈ بھی سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر